اس وقت کی بڑی خبر مہراشت ویدھان سبھا سے جہاں پر راہل نارویکر کو دھونیمت سے سپیکر چن لیا گیا ہے لیکن اس پر ویپکش کی مان کے بعد ہیڈ کاؤنٹ کروایا جا رہا ہے تھوڑی دیر پہلے شندے گھٹ نے راہل نارویکر کو دھونیمت سے اپنا سپیکر چنا ویپکش نے اس پر اعتراض ظاہر کیا جس کے بعد ویدھان بھون کے دروازے بند کر دیے گئے اور ہیڈ کاؤنٹ ہونے کی شروعات ہوئی بلکھل جب ہیڈ کاؤنٹ ہونے کی شروعات ہوئی تو اس وقت بھی ویپکش کا ہنگامہ دیکھنے کو ملا کم سے کم تین چار منٹ تک ہی ہنگامہ ہوا یہ ہنگامہ دراصل پوائنٹ آف آرڈر کو لے کر ہوا اس کے بعد ایک بار پھل سے کاؤنٹنگ شروع کی گئی ہیڈ کاؤنٹ کو اور پہلا جو ہیڈ کاؤنٹ تھا وہ مکھی منتری ایک ناج چندے کا تھا انہوں نے اپنا نمبر اور اپنا نام بتایا پھر دیویندر فڈنویس نے نمبر دو اور اپنا ہیڈ کاؤنٹ یعنی کہ اپنا نام بتایا اس کے بعد یہ ہیڈ کاؤنٹ کا سلسلہ دیکھی ابھی بھی جاری ہے مہاراش ویدھان سبھا سے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار ہیڈ کاؤنٹ یہاں پر ہو رہا ہے اب راحل ناویکر کے پکش میں اب تک 71 ووٹ پڑ چکے ہیں 71 ووٹ راحل ناویکر کو مل گئے ہیں اب وہ بڑھ کر 105 ہو گئے ہیں مطلب یہ ہیڈ کاؤنٹ کا سلسلہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے نمبر بھی راحل ناویکر کو ملنے والا بڑھتا چلا جارہا ہے 105 ووٹ راحل ناویکر کے پکش میں سپیکر کے طور پر پڑ چکے ہیں تو لگاتار ہیڈ کاؤنٹ ہو رہا ہے اور ابھی جو ہیڈ کاؤنٹ کی پرکریہ ہے وہ شندے گھٹ میں چل رہی ہے اور 163 کا یہ نمبر حاصل کرنا ہے کیونکہ کل جو سمرتھن کی سنکھیا بتائی جا رہی ہے شندے گھٹ کی طرف سے وہ 163 کی ہے جو بہومت سے زیادہ ہے مہین دوسری طرف جب سرکار کی طرف سے یہ ہیڈ کاؤنٹ کی پرکریہ ختم ہوگی یعنی کہ وہ سارے ویدھائک جو شندے گھٹ میں شامل ہیں چاہیں اس میں آپ 49 ویدھائکوں کو لے لیجئے جو شیف سینہ کے بتائی جا رہے تھے لیکن سمرتھن انہوں نے اکنات شندے کو دیا اس کے علاوہ 11 نردلی ویدھائک بھی اس میں شامل ہیں بی جی پی کے ویدھائک بھی اس میں شامل ہیں کچھ اور انہیں ویدھائک اس میں شامل ہیں اور یہ کل نمبر حسین ہو گیا ہے یہ نمبر ابھی سکرین پر ہے بی جی پی کے 106 شندے گھٹ کے 49 نردلی 8 اور انہیں 10 یہ ملا کر کے کل 163 ویدھائک صدن میں ایک نات شندے کے ساتھ ہیں اور جو شیف سینہ ہے اودھف تھاکرے کی شیف سینہ اس میں صرف 16 باقی بچے ہیں ویدھائک نسی پی کے اس میں جوڑ لیجئے کانگریس کے اور انہیں کے تو 121 ویدھائک ہوتے ہیں اور ہیڈ کاؤنٹ کی مانگ اسی لئے کی گئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو میس کی تھپتبات کا جو شور ہے اس بیچ جو بہت سارے چہرے جو سامنے آنے چاہیے وہ نہیں آئیں گے اسی لئے ہیڈ کاؤنٹ اس وقت کروایا جا رہا ہے 105 سے زیادہ ووٹ اس وقت راہل نارویکر کو مل چکے ہیں مطلب ایک آپچارکتہ ہی ہے جو پوری کی جا رہی ہے اس وقت ویدان سبا کے اندر حالانکہ لگاتار ادھر تھاکری کی طرف سے ان کی پارٹی کی طرف سے ان کے پارٹی کے کارکرتاؤں کی طرف سے اور سنچے راؤت کی طرف سے بھی یہ بات کہی جا رہی تھی اسے ان کی بہت سارے ایسے ویدھائک ہیں جن کو زبردستی شندے گھٹ میں شندے نے اپنے گھٹ میں شامل کر رکھا ہے ان کی مرضی کے خلاف لیکن جو تصویریں الگ الگ جگہوں سے چاہیں گواہاتی کے ہوتیل کی بات کریں گواہ کے ہوتیل کی بات کریں اور یہ لگ رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے وہاں پر ہیں اور فلور پر کس کے پاس کتنے نمبر تھے یہ بھی آپ سمجھئے فلور پر کس کی کتنی طاقت ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے شندے گھٹ کے ساتھ ایک سو چھے بی جے پی کے ویدھائک ہیں جبکہ خود باغی جو ہیں یعنی شف سینہ کے باغی وہ انتالیس ہیں نردلی اور انی ملاکر کے اٹھارہ ویدھائک ہیں یعنی ایک سو ترسٹھ ویدھائک ایک نات شندے کے پاس ابھی ہیں جبکہ اُدھف گھٹ کے پاس کتنے جو ستا آپ ذرا وہ بتا لیں شندے گھٹ کے ویدھائکوں کے بارے میں آپ نے بتایا اب ایک بار فٹا فٹ سے نظر اُدھف گھٹ کے ویدھائکوں پر بھی دوڑا لیتے ہیں شف سینہ کے پاس دیکھیں اب صرف سولہ ویدھائک بچے ہیں کیونکہ انتالیس تو چلے گئے ہیں شندے گھٹ کے پاس ان کے سمرتھن میں ہیں اس کے علاوہ نسی پی کے پاس بچے ہیں کیاون ویدھائک کانگریس کے ہیں چوالیس ویدھائک اور جو انے کی سنکھیا ہے وہ آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں تو کل ملا کے یہ آنکڑا ہو گیا ہے ایک سو اکیس کا جو بہومت سے کم ہے چونکہ نسی پی حال ہی میں یہاں پر ایک اپچناو ہاری تھی اور اس کی وجہ سے دو ویدھان سبح اگر اس کی بات کی جائے تو ایک نمبر وہ کم ہو گیا دو ویدھائک جیل میں ہیں ایسے میں دو نمبر وہ ہو گئے ایک اور ابجیچ آ گیا ہے راحل نارویکر کی پکش میں اب تک ایک سو اٹھائیس ووٹ پڑھ چکے ہیں ایک سو اٹھائیس ہیڈ کاؤنٹ نارویکر کے پکش میں ہوئے ہیں جو ہیڈ کاؤنٹ کی مانگ ویپکش کی طرف سے کی گئی تھی ایک سو اٹھائیس لوگوں نے اپنا ووٹ نارویکر کو دینے کا فیصلہ جو ادھیکاری ہے ان کو نوٹ ڈاؤن کروایا ہے کیونکہ ویپکش کی مانگ کے بعد ہیڈ کاؤنٹ ابھی چل رہا ہے پندھرپور سیٹ پر ہوئے اپچناو میں جیت حاصل کرنے کے بعد سدن میں بی جی پی کے ویدھائکوں کی سنکھیا ایک سو پانچ سے بڑھ کر ایک سو چھے ہوئی تھی جبکہ پندھرپور سیٹ ہارنے کی وجہ سے دو ایمیلے جیل میں ہونے کی وجہ سے ان سی پی کا جو نمبر ہے وہ گھٹ کر ایک کیاون ہو گیا ہے تو وہ کیلکولیشن بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پہلے ان سی پی کے پاس تھے چوون ویدھائک لیکن ایک اپچناو وہ ہار گئے دو ان کے جو ویدھائک ہیں وہ جیل میں ہیں ایسے میں تین نمبروں کا تین ویدھائکوں کا ان کے پاس سنکھیبل نہیں ہے اور ایسے میں چوون سے سیدھے آ گئے ہیں ایک کیاون پر اور جو ایک اپچناو ہارے تھے وہ بی جی پی جیتی تھی اس لئے بی جی پی کا اب ایک سو پانچ سے بڑھ کر نمبر فلور پر ہو گیا ہے لیکن یہ سوال جو ابھی سکرین پر آپ کے ہے یہ بہت بڑا سوال ہے کہ چیف ویپ کون ہے سنل پربو جو انہوں نے شیف سینا کے لئے ویپ جاری کیا تھا ان کی بات کو مانا جائے گا یا پھر جو شندے گھٹ ہیں ان کی طرف سے جو ویپ جاری ہوا اس کو مانا جائے گا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے یہ آنے والے وقت میں یہ بھی تصویر صاف ہوگی اسی بیچ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے اپنے درشکوں کو وہ بھی بڑی خبر دے دے جہاں ایک طرف صدن کی کاریوہی جاری ہے ہیڈ کاؤنچ لگاتار ہو رہے ہیں وہیں اب تک راحل نارویکر کے پکش میں 145 ووٹ پڑ چکے ہیں راحل نارویکر کے پکش میں جو لگاتار ووٹوں کی سنخیہ ہے وہ بڑ رہی ہے ہم نے آپ کو بتایا 95, 95, 123 اب دیکھیں 145 ووٹ جو ہیں وہ پڑ چکے ہیں اور 163 کا یہ ٹوٹل نمبر ہے سمرتھن میں شندے گھڑ کے پاس مکھے منتری کے پاس لیکن میجیکل نمبر کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب جو اس کے بعد 163 تک جائے گا شندے گھڑ کا نمبر پھر جو شبات ہوگی ہزائر ہے کہ نارویکر کا اگر پکش میں سارے وہ ہیڈ کاؤنٹ ہو جاتے ہیں اس سے زیادہ تو پھر اس کے بعد شاید دوسرے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن دیکھتے ہیں جو پروٹے میں سپیکر ہیں کالی داس کول بنکر وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں کیونکہ اس وقت سرنگ کی کاروائی وہی آپریٹ کر رہے ہیں اور دھونی مت سے راحل نارویکر کو چن لیا گیا ہے اب ہیڈ کاؤنٹ کے ذریعے اس کی تصدیق ایک طرح سے کی جاری ہے اور وہ جو بہومت کا آکڑا تھا وہ بھی پار کر لیا گیا ہے کیونکہ 145 ووٹ آلریڈی پڑ چکے ہیں اور جیسے جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں وہاں پر ہیڈ کاؤنٹ ہوتا جا رہا ہے یعنی کی نمبروں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے دروازے بند ہیں ویدھان سبا کے اور دروازے بند کر کے ہیڈ کاؤنٹ کروایا جا رہا ہے تاکہ پتا چل سکے کہ کہیں کوئی بیچ میں کوئی ایسی اُلجھن تو نہیں تھی دھونی مت میں جو چیزیں سارے چہرے ساف ساف دکھنے چاہیے کہ کون شندے گھٹ کے ساتھ ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ جو سولہ ہیں شیف سینہ کے اس میں سے بھی کسی نے جو ہے میز تھپ تھپا دی اس وقت تو وہ ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی ہیڈ کاؤنٹ کے ذریعے میں بلکل یہ بات کہنے والی تھی راہل نارویکر اسپیکر چن لیے گئے ہیں ہیڈ کاؤنٹ کے ذریعے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ راہل نارویکر ہی اسپیکر ہے ہیڈ کاؤنٹ کے بعد راہل نارویکر اسپیکر چنے گئے ہیں چلیے اس وقت کی سب سے بڑی خبار مہاراشتر کی ویدھان بھابن سے جو آ رہی ہے وہ یہ کہ راہل نارویکر کو سپیکر چن لیا گیا ہے حالانکہ جو میجوریٹی کا نمبر تھا وہ پہلے ہی حاصل کر لیا تھا لیکن بہومت کے ساتھ انہیں چن لیا گیا ہے پہلے دھونیمت کے ساتھ انہیں چن لیا گیا تھا لیکن پھر ویپکش کی طرف سے مانگ کی گئی کہ ہیڈ کاؤنٹ کر آیا جائے اور وہ ہیڈ کاؤنٹ کی پرکریہ شروع ہوئی اور اس پرکریہ میں راہل نارویکر کو سپیکر چن لیا گیا ہے تو پہلی پرکشہ پہلا پڑاو پار کٹ چکے ہیں شندے اب انتظار کل کا ہے لیکن کل اور آج کے اس پڑاو کے بیچ میں حسین سوال وہی برقرار ہے کہ ویپ چیپ ویپ کون ہے ہم جب جے پی سے جڑیں گے تو ان سے سمجھیں گے کہ کیا ان کی کچھ جو رول بک سمجھنے والے لوگ ہیں ویدان سبا کی کاروائی کو جاننے والے لوگ ہیں وہ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ کس کا ویپ جو ہے وہ ویلڈ ہے آج کے دن کیونکہ ابھی سپریم کورٹ میں جب معاملہ گیا تھا تو ایک کیارہ جولائی کی ڈیٹ تھی اور اس سے پہلے ہی بلکل سے تصویر پلٹ گئی اور ادھف تھاکرے کا استیفہ ہو گیا ایک ناتھ شندے سی ایم بن گئے دیوین فڑنویس ڈیپوٹی سی ایم بن گئے اور شندے کو بہومت ثابت کرنا ہے کل اور اس سے پہلے آج سپیکر چن لیا گیا ہے راہل نارویکر کو سب سے پہلے دھونیمت سے چنے گئے اور اس کے بعد ہیٹ کاؤنٹ کے ذریعے بھی راہل نارویکر کے نام پر مہر لگ چکی ہے مطلب یہ کی راہل نارویکر آج کی کاروائی کے دوران سپیکر چن لیا گئے ہیں اور جو ویپ والی بات آپ کر رہی ہیں وہ ابھی پتہ چلے گا کی کس کی ویپ جو ہے والیڈ ہے آج کے دن کی جو وشیش سطر آج چل رہا ہے اس میں کس کی ویپ والیڈ ہے جی بی اور سچن سے ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ راہل نارویکر کو بہومت کے ساتھ سپیکر چن لیا گیا ہے بہومت سے زیادہ ہی آنکڑا تھا تو ایسے میں کیا یہ راہل نارویکر کا چننا بھی ویپ کو لے کر کچھ پچھر کلیر کرتا ہے کیا ان نمبروں سے بھی کچھ تصویر صاف ہو پاتی ہے اور جیسا کی حسین آپ کہے بھی رہے ہیں سمویدھان میں اس کو لے کر کس طرح کی پرکریہ ہے اس کے بارے میں بھی ہم وستار سے جاننے گے ہمارا سمادہ تھا جے پرکاش سنگھ اس پر اور زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے ساتھ جنے جے پی ازرائی سمجھائی کی دو ویپ جاری ہوئیں آج ایک ادھو تھاکرے والے شیف سینہ کی طرف سے اور ایک شندے گھٹ والی شیف سینہ کی طرف سے انہوں نے ویپ جاری کی تھی کہ جتنے بھی پچپن ویدھائک ہیں شیوسنہ کے وہ شیوسنہ کے جو امیدوار ہیں راجن سالوی ان کے پکش میں ووٹ کریں لیکن اس ویپ کا اولنگن کیا ہے پوری طرح سے شندے گروپ نے شندے گروپ کا کہنا ہے کہ شیوسنہ وہ ہیں اور شیوسنہ کے ان کے جو چیف پرتود ہیں مکھے پرتود ہیں وہ ہیں بھرت گوگاولے اور ان کی جو ویپ ہے اس کو مانی جائے گی اور انہی کی ویپ مانی گئی شندے گروپ نے اپنے پرتود کی ویپ مانی اور 39 یعنی 49 جو ویدھائک ہیں شندے گروپ کے باغی ویدھائک شیوسنہ کے انہوں نے راہل نارویکر کو ووٹ دیا ہے راہل نارویکر کا بھی لیٹسٹ پگر جو ہے 164 کروس ہو گیا ہے جی پی پہلے یہ کلیئر کر دیئے کہ ایک ناتھ شندے کے سپورٹ میں کل ویدھائکوں کی سنکھیا 163 تھی 164 ووٹ کیسے مل گیا ان کو یعنی شیف سینہ کی جو عدف تھاکرے والی شیف سینہ ہے یا نسی پی کانگریس سے کوئی ایک ووٹ ان کو مل گیا کیا بلکل حسین بلکل صحیح کا آپ نے اور ان کا تو دعویٰ ہے 170 ووٹ یہ حاصل کریں گے یعنی کی 6 ووٹ زیادہ 7 ووٹ زیادہ پانے کا دعویٰ ہے ایک ووٹ آج ویدھان سبا کے سپیکر میں زیادہ مل گیا ہے ایک ناش شندے اور بھارتی جندہ پارٹی کے گروپ کو ایک بہت بڑی جیت نہیں ہے یہ ویدھائیت کون ہے اگر آپ ان کا نام بتا پائیں کیا یہ شیف سینہ سے ہیں ان سی پی سے ہیں کانگریس سے ہیں انے سے ہیں کہاں سے ہیں یہ ویدھائیت کون ہے بتائیے جی پی جوسنا ابھی تھوڑی دیر میں یہ نام کلیر ہوگا صاف ہوگا کیونکہ یہ دھونی مت کے بعد ہیٹ کاؤن کے ذریعے 164 ووٹ ملے ہیں تو تھوڑی دیر میں پتا چلے گا کہ 164 ووٹ کس کا ہے اور یہ دینیش موریا ہمارے جو سمادہ ویدھان سبھا کے اندر ہیں وہ اس پر اور زیادہ ڈیٹیل بتا پائیں گے لیکن سب سے مہتوپونڈ بات یہ ہے کہ باہر گلیارے میں جتنے بھی ان کے سمرتھک ہیں اکناچ چندے کے بھارتی جنتہ پارٹی کے وہ بہت زیادہ خوش ہیں اور جو ویدھان سبھا کا سپیکر ہے وہ پہلی بار بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے جو شیوسنا کے باغی گھٹ کے سدسے ہیں ان کے ساتھ چون لیا ہے مہراش ویدھان سبھا کے اندر جی پی اتنا سے کہے تو کھیلا پر کھیلا ہو رہا ہے سچین چودری بھی ہمارے ساتھ ہیں سچین ذرا یہ بتائیے کہ کل 163 ویدھائک اکناچ چندے کے کو سمرتھن حاصل تھا اکناچ چندے کو 163 ویدھائکوں کا یہ 164 ووٹ کیسے مل گئے راہل نارویکر کو یہ 164 وان کون ہے جی دیکھئے جو ہیڈ کاؤنٹ ہوا ان میں ہر ایک کے نام وہاں پر گینے گئے ہیں لیکن جو ایسا جو calculation معلوم پڑتا ہے وہ تو دینش موری جب بہار آئیں گے تو وہ exactly بتا پائیں گے جو کیونکہ سندے خیمے میں 50 ویدھائک تھے اور بی جی پی کے 112 تو 112 اور یہ 50 اور ایمینیس کا ایک ان کو سپورٹ تھا بی جی پی کو اور ایک شیکہ پیانی شیدکری کامگار جو پارٹی ہے ان کا بی جی پی کا سپورٹ تھا تو ایسے ملا کر 164 کا یہ آکڑا ان کا ہو سکتا ہے آدھیکاری گروپ سے جب دینش موری ہمارے سوادتا اندر جو سدن کی کاروائی پر نظر بنایا ہوئے ہیں وہ بہار آئیں گے تب بتا چلے گا لیکن یہ جو سنکھیا بل ہے یہ نیچی طور پر ان کو امید تھی کہ 163 سے 164 ہوگا اور بلکل اتنا ہی ان کو یہ ملا ہے بعد میں آگے چل کر جب سرکار بہومت یہ پورا پاس کر لے گی تو آگے اور ویدھائک ان کے ساتھ میں جلیں گے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سیوسینہ کو لگ رہا تھا کی چمتکار ہوگا اور جو لگاتار آروپ لگا رہا تھے اتنا شندے گھٹ پر کی انہوں نے جبردستی سی ویدھائکوں کو لے کر گئے ہیں انہوں نے بند کر دیا ہے انہوں نے قید کر دیا ہے دھرا دھمکا کر لے کے گئے ہیں وہ ویدھائک جب سدن میں آئیں گے فلوٹیسٹ ہوگا تو وہ ہمارے پکشم آ جائیں گے لیکن جو اتنا شندے کے ساتھ پچاس ویدھائک گئے ان میں سے ایک بھی ویدھائک جو ہے بلکہ ایک ویدھائک اُلتا اور بڑھ گیا ہے بلکہ سچن جو دعوے کیے جا رہے تھے شیف سینہ کی طرف سے ادھر ٹھاکری کی طرف سے پارٹی کی آنے لوگوں کی طرف سے وہ سارے دعوے یہاں پر خوکلے ثابت ہو رہے ہیں ایک بار پھر سے جے پی کا رکھ کر لیتے ہیں جے پی پہلے تو دھوانی مت سے ڈیسائیڈ ہی کر لیا گیا تھا لیکن شیف سینہ اور ویپکش کی طرف سے یہ مانگ کی گئی کہ نئی ہیڈ کاؤنٹ کر آیا جائے تو وہ ہیڈ کاؤنٹ میں کیا اُمید کر رہے تھے کہ کیا ویدھائکوں کی سنخیہ جو شندے گھٹ کے سمرتھن میں ہے وہ کم ہوگی بلکہ یہاں جو تصویر سامنے آ رہی ہے ایک سنخیہ اور بڑھ گئی ہے بلکہ ایک سنخیہ بڑھ گئی ہے یہ ایمنس کا ووٹ ہے یا شیطکری کامگار پخش کا ووٹ ہے یا ایک نردلی جو مہا وکاس آگھاڑی کے ساتھ میں تھے وہ ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں یا کسی اور نے یہ ووٹ دیا ہے یہ ابھی ستی صاف ہو جائے گی لیکن 164 کا یہ جو آکڑا ہے یہ بہت یہ بتاتا ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ دیویندر فرنویز ان کی رنڈیتی کتنی کارگر یہاں پر ثابت ہوئی ہے پہلے دیویندر فرنویز نے ایک ناش شندے کو اپنے ساتھ ملائیا ان کو مکھے منتری کی پد دے کر ان کی گریمہ بڑھائی جھوٹتا کے ساتھ اس کو پاس کر لی ہے یہاں سب سے مہتوکل یہ ہے دلکل جو رنڈیتی تھی وہ بہتر طریقے سے ویدان سبا کے اندر کام کرتی وی دکھائی دے رہی ہے ایک ناش شندے کو ویدان سبا کے اندر 163 ویدھائکوں کا سمرتھن حاصل ہے لیکن راحل نارویکر جو ویدان سبا کے سپیکر آج چنے گئے ان کو 163 سے ایک زیادہ ووٹ حاصل ہوا ہے